اندر کا شور اچھا ہے تھوڑا دبا رہے بہتر یہی ہے آدمی کچھ بولتا رہے کچھ نہ کچھ بولتے رہیے گا تاکہ مشاہدے میں زندگی پیدا ہو دوستو ہماری فیرست میں تمام شورہ ہیں ہمارے محترم کبھی ہیں دوست ہیں تو آئیے میں گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ نئی نسلیں سلگنا چاہتی ہیں نئی نسلیں سلگنا چاہتی ہیں بزرگوں سے علجنا چاہتی ہیں پرانی بندشوں کو توڑ کر وہ نجانے کیوں نکلنا چاہتی ہیں نئی نسل کی یہ خوبی ہے زندگی کا کوئی بھی میدان ہو کہ وہ اپنی ایک پہچان بنانے کی کوشش کر رہی ہے وہ کالت ہو سیاست ہو یا شاعری ہو ہر جگہ آپ کے شہر میں جناب حامید بہرائچیہ ایسے ہی شاعر ہیں جو اپنے اخلاق سے اپنے انداز سے اپنی شاعری سے اپنے کلام کی سادگی سے اپنی ایک شنافت و پہچان بنانے کی نہ صرف کوشش کر رہا ہے بلکہ ملک و بیرنو ملک میں بھی وہ اپنی ایک پہچان بنا چکے ہیں مائک بھر جناب حامید بہرائچی آپ کے چہتے شاعر ہیں یا آپ لوگ چیپ ہوں تو میں کچھ بولوں انمر صاحب نے بتایا کہ انمر صاحب کم جانتے ہیں جتنا میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں اگر ہم لوگ انٹرنیشنل شاعر ہیں تو آپ لوگ انٹرنیشنل سامین ہیں ایک بلکل تازہ غزل کا ایک مطلع اور ایک شیر جیم میں بیٹا کچھ اور ہے جو تو ایک بار اس کمیٹی کے لیے آپ جو دہا تعلیہ بجائے تو معلوم ہو کہ یہ کمیٹی جو مشارہ کرتا ہے اس کے لیے اور میرے بیٹے راجو راز کے لیے خاص طور سے ایک مطلع اور ایک شیر زخم سینے میں جواں ہو گئے پلتے پلتے زخم سینے میں زخم سینے میں جواں ہو گئے پلتے پلتے تھک گئی میری غزل دھوپ میں چلتے چلتے تھک گئی میں جواں ہو گئے زخم سینے میں جواں ہو گئے پلتے پلتے تھک گئی میری غزل دھوپ میں چلتے 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 تھک گئی میری غزل بلا فرمائے چلتے چھوڑی دل لگی ہے تو پورا ہندوستان میں میں جاں کہ کہتا ہوں کہ بارہ بندگی میں جس نے انشارت با وہ چینلنج کے ساتھ امریکہ تک انشارت با سکتا ہے اس بات کی گواہی انمستشت بلا فرمائیں باپسی تیری تو ممکن نہیں میں آؤں گا باپسی تیری تو ممکن نہیں میں آؤں گا مجھ سے سورجی نے کہا شام کو ڈھلتے 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 واپسی تیری تو ممکن نہیں میں آؤں گا مجھ سے سورجی نے کہا شام کو ڈھلتے ڈھلتے تھگئی میری غزل ڈھلتے چلتے تھگئی میری غزل ڈھلتے 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 چہرے کی چمک چھین لی ورنہ دو چار برس میں تو بڑھاپا نہیں آتا حالات نے چہرے کی چمک چھین لی ورنہ دو چار برس میں تو بڑھاپا نہیں آتا اور اس درجہ مسائد کے جہنم میں جلا ہوں اب کوئی بھی موسم ہو پسینہ نہیں آتا تو جیسے حالات ہوتے ہیں شایدی کو ایسی بننا پڑتا ہے جیسے حالات ہوتے ہیں زندگی کو اسی سانچے میں ڈھرنا پڑتا ہے جناب حامد بہراجی کی اقوبی تھی کہ انہوں نے زندگی کو جس سانچے میں ڈھلتے ہوئے دیکھا تھا شائری کو بھی اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے تھے اس طرح سے زندگی اور شائری کے رشتے کو اس طوار کر رہے تھے